اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے ہمیشہ کی طرح خیریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور کافی دنوں بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے انفارچنیلی جیسے میں پاکستان سے آیا تو میں پاکستان سے بیسے لیٹ آیا تھا کچھ دن لیٹ آیا تھا اس ویسے میرا سمسٹر آلیڈی سٹارٹ ہو چکا تھا تو آ کے پھر میں بہت زیادہ بزی راہ سٹیڈیز میں کیونکہ وہ جو سمسٹر آگے گزر چکا تھا وہ سارا کورپ کرنا تھا تو اس ویسے وگرے کی طرف دیہان نہیں رہا اور دوسری بات کی جو سوڈنس تھے میرے ایڈمیشنز جن کا ہو گیا تھا میرے ثروہ تو وہ بھی آ رہے تھا ان کا پھر ایڈمیشنز کرانا ان کو پھر سیٹل کرانا وہ کافی لمبا چوڑا کام ہوتا ہے تو اس میں میں بیزی تھا ابھی چار لڑکے آگئے ادھر پارے بشکیٹ میں پہنچ چکے ہیں تو ان کا ایڈمیشن بغیرہ میں نے کرا دیا ہے ابھی تھوڑی در پہلے ہی میں ایڈمیشنز کرا کے آئے ہوں کالیش کے بعد گیا تھا ان کا ایڈمیشن کرانے ان کا ایڈمیشن کرا کے پھر ابھی پہنچا ہوں تو ان کو ہسٹل میں نے چھوڑ دیا ہے ابھی میں ان کے پاس ہی جا رہا ہوں کیونکہ میں نے کہا تھا آج دینر باہر کریں گے تو ابھی ان کو لے کے جاؤں گا باہر دینر کے لیے تو آپ لوگوں سے بھی ان کی ملاقات کراتا ہوں میں کیونکہ یہ جو بلوکس ہے وغیرہ زیادہ تر میرے جو اپکمنگ سوڑنس ہوتے ہیں جو بشکیٹ آنا چاہتے جو نیو سوڑنس ہوتے وہ دیکھتے ہیں تو ان کو بھی تھوڑا سا ایڈیا ہوگا کہ ایک سوڑن جب نیا آتا ہے بشکیٹ میں اور آفٹر ایڈمیشن ان کی کیا فیلنگز ہوتی ہے اور بشکیٹ کے بارے میں وہ لوگ ان کی فیلنگز کیا ہوتی ہے تو وہ سارا آپ آپ لوگوں کو آج میں دکھاؤں گا تو ابھی میں جا رہا ہوں ان کے پاس تو ان سے بھی آپ کی ملاقات کراؤں گا چلیے پھر باقی ادھر جا کے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے بھی ان کی ملاقات کراتے ہیں موسیقی موسیقی اچھا بھی پہنچا ہوں میں ریسٹوانٹ میں ہم بیٹھ ہیں اورڈر کیا ہے لڑکیں میرے ساتھ بیٹھ ہیں کیونکہ یہ بیچارے آئے تھے ایک دو دن ہوئے ہیں تو یہ بھی جارے ہاؤسٹل میں ہی تھے ان کے پاس میں جا نہیں سکا تھا کیونکہ میرا خود اتنا بیزی شیڈول تھا تو اپنی سٹیڈ بھی کرنی تھی اور کچھ اور ایڈمیشنز تھے وہ بھی کرانے تھے ان کے ویسے ان کے پاس نہیں آ سکا تھا تو آج میں نے پکا ان کو کہا تھا کہ آج ہم باہر جینر کریں گے تو ابھی لے کے آئے ہوں ان کو ہم نے آرڈر بھی کیا ہے جیسے ہمارا آرڈر تیار ہوتا ہے تب تک ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسا فیل ہو رہا ہے بشکی کاک ہے اور ان کا ایڈمیشن تو ہو گیا اب سیکنڈ آف سپتمبر اکتوبر سے سوری ان کی کلاسز بھی سٹارڈ ہونی ہیں تو یہ پھر اپنا ایم بی بی ایس کریئر بھی سٹارڈ کریں گے اس کے بعد تو اس وقت یہ کیا فیل کر رہے ہیں بشکی کے بارے میں ذرا ان سے پوچھتے ہیں اچھا جی اب ہمارے ساتھ ہے شیخ شکیل اور یہ اپنی داروں کا جو جہاں سے یہ اپنے خود کرائیں گے اچھا میرا نام شکیل و رحمان ہے اور میں پاک پتن سے ہوں پاک پتن شریف سے اور میں یہ مدسر بھائی کے تھروہ ہوں اور میرے فرینڈ بھی ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھا اچھا ایکسپرینس درہا اور اب ہمارے ایڈمیشن پہ ہو گیا ہے بھائی نے ہمارے ایڈمیشن پہ دیا ہے ہم نے بھائی پہ ٹرس کیا بھائی کا چینل تھا یوٹیوب پہ ڈی ایم بلوکس کے نام پہ ڈاکٹر مدسر بلوکس تو ہم نے دیکھا بھائی سے رابطہ کیا تو ان کے بلوکس بغیرہ دیکھے تو ان سے رابطہ بغیرہ کیا ان سے پھر ساری چیٹ بغیرہ ہوتی رہی ان کے ہمیں ماشاءاللہ بہت اچھی گائیڈ کی تانگ نہیں آئے ہم سے اور ہمارا ہر وقت ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ رہے ہمارے ہر بات کا جواب دیا اور یہاں تک اب یہاں پہ ہمیں لے کر آئے ہیں ڈینر کے لئے ہم ابھی ایڈمیشن تو ہمارا ہو گیا ہے ماشاءاللہ بہت خوشی بھی ہو رہی ہے کہ ایم بی بیس کے لئے ہمارے ایڈمیشن ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ہوفلی ٹو اکٹوبر یا تھرڈ اکٹوبر تک ہماری کلاسی شروع ہو جائیں گی پھر دیکھیں گے کیسا سین ہے اور فیلال تو ابھی ہوسٹل میں رہ رہے تھے بہر ہو رہے تھے اس لئے بھائی کو بلایا کہ آپ آئیں اور ہمیں کہیں باہر لے کر جائیں تو اب آئے ہیں دیکھتے ہیں باقی ہم یہاں پہ آئے ہیں ایکسپیئنس ہمارا یہ ہی تھا کہ ہم سب سے پہلے تو شارجہ آئے تھے ملتان کے تھے ملتان ہیئرپورٹ سے شارجہ پھر شارجہ سے بشکیق دس گھنٹے کا سٹیہ تھا شارجہ میں بہت مشکل سے گزارے دس گھنٹے پھر یہاں بشکیق پہ آئے تو مدسر بھائی پہلے مجود تھے یہاں پہ وہ نے ہمیں پک کیا کھلایا اور ہوسٹل ڈروپ کیا ہوسٹل میں بھی اچھے بوائز ہمیں مل گئے دوست سارے پاکستانی تھے باقی میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی مدسر بھائی کا چینل سبسکرائب کریں ہمیں تو کافی فائدہ ہوگا ہے باقی انشاءاللہ آگے بھی ہوتا رہے گا آپ بھی ان کا چینل سبسکرائب کریں اچھا جی اب بھی میرے ساتھ ہیں میرے گلگت کے ہی ہیں تو ان کو پتا نہیں تھا کہ میں ایڈمیشنز وغیرہ کراتا ہوں یا میرا یوٹیوب چینل ہے تو میرے کسی عزیز کے تھرو یا میرے خود عزیز ہیں عزیز کے تھرو ان کو پتا چلا تو پھر انہوں نے میرے ساتھ راپیتے کیا تو پھر ان کا ایڈمیشن میں نے کرا دیا اب یہ ہے میرے ساتھ ساجید ساجید کیا فیل کر گئے ہو اسلام علیکم سب سے پہلا بلکہ اپنے ہمارے زبان میں بات کریں گے جو لوگ ہمارے کے لیے کتنے دیکھ رہے ہیں جن کو نہیں پتا تو ذرا ان کو پتا چلیں مجھے سیر بھائی لائی لائی شکریہ آتاک زبادہ سے اسوڑ گائیڈ تھے وہ ایسے چون جی چون پرابلم بڑی بڑی پرابلم ایسے انسال تھے وہ اور دوسرا ان کافی زیادہ فراٹ وگرے سسٹم بھی اے پور جب بھی الحمدللہ بچت بھی لس اور اے ریپورٹ ہی صبح چل وئی دیپکت ہو ان مجھے پرسنل ایشو ہو گیا وہ مجھے سیر بھائی نے خود سالف کیا اگر کونس ایڈمیشن دھرو کی راکنگ تو ڈائریک مدسیر بھائی ساتھ کونٹیکٹ تھا کہ تو کنسلٹینٹ کی کنسلٹینٹ تو کنسلٹینٹ سی بھی پاچ سو ڈالر الگ چارج تھی مدسیر بھائیس بلکل فری مطلب اپنو کنسلٹینٹ چارج اس کے علاوہ باقی بہت زیادہ ہیلپ فل بہت زیادہ ہیلپ کی ہماری اچھا یہ بتاو بشکی کہ اگر آپ ایڈمیشن تو ہو گیا صحیح ہے آپ ڈاکٹر بننے جا رہے ہو کیا فیل کر رہے ہو سچی بتاو الحمدللہ فیل تو بہت اچھا کر رہے ہیں اللہ کرے بس کامیاب کرے اور ایڈمیشن اچھی یونی میں ہو گیا کامیابی کے لئے آپ کو پڑنا پڑے گا ہاں وہ پڑنا تو ہو ہم پہ ہم پہ depend کرتا باقی جہاں تک بات ایڈمیشن کی ہے ایڈمیشن الحمدللہ اچھی یونیسٹی میں ہو گیا اور جو پیکیج تھا اسی پیکیج کی مطابق ہو گیا کوئی قسم کا فراد نہیں ہوا اور الحمدللہ ہر چیز اپنے ٹائم پہ ہو گئی چلو یار ہماری تو کوشش ہے کہ انشاءاللہ جتنا ہو سکتا نیو سوڈنس کی ہلپ کریں کیونکہ جب ہم پہلی دفاعے تھے تو ہمیں کوئی اچھی گائر لائن ملی نہیں تھی تو اس ویے سے ہم نے دکے کافی کھایا ہیں سچی بتاؤ تو یہ ویلوکس بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو سوڈنس ہوتے وہ ٹریپ نہ ہو جائے اور وہ جو چاہتے ہیں وہ ان کو ملے جو چاہتے ہیں وہ ان کو کم پیسوں نے ملے یہ نہیں ہے کہ وہ تو ادھر بہت کچھ ہوتا ہے خیر وہ الگ بات ہے لیکن چلو بیسٹ آف لک یار آپ لوگوں کے لئے مصاب پڑھتے رہو ہمارے پاکستان کی مستقبل ہو آپ لوگ اللہ خیر کرے گا اچھا ابھی امار بھائی کے پاس جانے سے پہلے ان کے ایک عادت بتا دوں کیوں جب پہلے آئے مجھے پتا نہیں تھا جیسے ائرپورٹ سے ہم باہر نکلے صبح کا ٹائم تھا کوئی چار پانچ بجے تھا تو اس وقت بڑی مشکل سے دو تین فاس فوڈ کی جو شاپس تھی وہ کھلی تھی تو میں نے کہا جا لو یار ان کو بھی بوگ لگی ہوگی مجھے بھی خود بوگ لگی تھی ادھر لے کے گیا بھائی ادھر جا کے پھر پتا چلائی ہے تو صاحب فاس فوڈ کھاتے ہی نہیں ہیں اب بن گیا بہت بڑا رولا میں نے کہا یار فاس فوڈ کھا لو کہتا ہے کبھی میں نے لائف میں نے کھایا فاس فوڈ میں کیسے کھاؤں برگر پیزا شوارمو وغیرہ نہیں کھاتا تو نہیں وہ کہہ رہی کہ میڈیسن بھی ہمیوپیتک کھا رہا ہے میں نے کہا یار آپ تو میڈیسن ہمیوپیتک کھا رہے ہو تو پھر ادھر ایم بی بیس کرنے کا کیا فائدہ ہے تو ذرا آپ وہ ہمیوپیتک کو ذرا سائد کرو اور جو میڈیکل جو ہماری فرمیرسی کی جو ڈرکس ہوتی ہیں میڈیکل ڈرکس ہوتی ہیں وہ سٹارٹ کر لو چلو یار یا تو مزاق کہا رہا ہوں مزاق کی بات ہے ابھی ان سے ذرا ان کے ان کی فیلنگز جانتے ہیں کیا وہ فیل کر رہے ہیں اسلام علیکم میرا نام امار گوریا ہے میں فیصلہ بازتی تعلق میرا جیسا کہ مدرسل بھائی آپ کو بتایا چکے ہیں پہلی مجھے فیصلہ فال تو تو بہت خوش ہوئی کہ میں فوراں جا رہا ہوں سٹڈی کے لئے تو پہلے تو اپنے امام باپ کا شکریہ دا کروں گا کہ انہوں نے مجھے فوراں کنٹری کے لئے پیسے اور سب کچھ پروائیڈ کیا اس کے بعد دسر بائی سے رابطہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے پورا تعاون کریں گے اور شکر اللہ کا صحیح سلامت ہم بشکیق پہنچے اس کے بعد انہوں نے ہم رسیو کیا ائرپورٹ سے اس کے بعد ہم آئے نیکس ڈے انہوں نے ہمیں یونیورسٹل لے کے گئے اور ہمارا ایڈیمیشن کروایا تو اس کے بعد اور خوشی ہوگی کیوں کہ ہم ایمی بی ایس کے لئے فیٹ ہوگے کہ اب ہم انشاءاللہ اللہ عزیز پانچ سار بار ڈاکٹر بن کے نکلیں گے ہدر سے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ دیکھیں آنکہ محول کے بہت اچھا ہے دسر بائی کا چینل سبسکرائب کریں اور ان سے فائدہ لینے کی کوش کریں زیادہ سے زیادہ جیسے کہ ہم نے لیا ابھی ہمارا آڈر ریڈی ہے تیار ہو گیا باتیں تو ہوتی رہیں گی ابھی پہلے ہم کھانا کھاتے ہیں موسیقی 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 موسیقی